شاہ خانہ کیس میں امران خان کے نقابل زمانت بورن گرفتاری برقرار ریلیف دینے کی استعدام استرد عدالت کا ٹرائل کوٹ میں بیان حلفی جمع کرانے کا حکم اسلام آباد ہائی کوٹ نے درپاس ہدایت کے ساتھ نمٹا دی لاہور ہائی کوٹ نے پولس کو زمان پارک میں ایکل تک کاروائی سے روح دیا پولس کو مال روڈ پر کنال پل، دھرم پورا پل اور تھنڈی سڑک پر پانچ سو میٹر پیچھے رہنے کی اجازت پی ٹی آئے کارکنوں کے امران خان کے گھر سے پولس ٹیم پر پیٹرول بموں سے حملے اور پتراؤں ڈرنوں کے بعد سے درجنوں اہلکار زخمی اس حکومت نے مانی تھی ان شرائط کو آئی ایم ایف نے اس دفعہ کہا کہ جی وہ آپ اس کے اوپر منوان عمل کریں گے اور اس کو آپ باقاعدہ ہم اس کے جائزہ لیں گے تو یقینا یہ بات ہمیں ماننی پڑی ایک شخص سیاسی شخص اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے ہر عدالت کو چاہے وہ عدالت عزمہ ہے چاہے وہ عدالت عالیہ ہے چاہے وہ لور کورٹس ہیں چاہے وہ دوسرے جو لاؤ انفورسنگ ایجنسی ہیں ہر ادارے کو وہ ڈفائی کر رہا ٹوٹل نیکڈ ڈفائنس ہے ایک شخص اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے وہ سریاسم شہباز شریف کی تنفید کہا عمران خان رینیو میں جا سکتا ہے عدالت میں نہیں وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے اس وقت وہ بیماری، بزرگی اور لاچاری کا وابیلہ کر رہا ہے ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست کو داؤں پر لگا دیا مشکل سے در کے چھپ جائے جو اپنی قوم کو مشکل وقت میں اپنی جماعت کو چھوڑ کے چار پائی کے نیچے چھپ جائے اس کو لینر کہتے ہیں لینر نہیں کہتے ہیں اس کو عمران خان کہتے ہیں اس کو گیدر کہتے ہیں جتنا بڑا امتحان پچھلے پانچ سالوں میں نواز شریف پر آیا کیا نواز شریف ایک دن بھی گھبرا کر چھپ گیا ایک گیدر زمان پارک سے عدالت جانے سے دہتا ہے مریم نواز کا ایک مرتبہ پھر تنس کہا نواز شریف جھوٹے مقدمات میں بیٹی کے ساتھ لندن سے جیل چلا گیا یہ ہوتی ہے بہادری زمان پارک کے گیدر کو دیکھ لو جو عورتوں بچوں کو ڈھال بنائے ہوئے ہیں یہ پولیس اور رینجرز اہلکاروں کے نہیں عدالت اور جڈجز کے سر پھار رہا ہے ملک کے ٹکڑے کرنے کی باتیں کرنے والا عدالتی حکامات کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے عمران خان ملک میں خانہ جنگی چاہتا ہے وزر اطلاع مریم اور انزیب کی لفظی بولہ والی کہا ریاستی داروں پر جتھے حملہ ور ہے پی جی آئی کوئی سیاستی جماعت نہیں بلکہ دہشتگردوں کا ٹولہ ہے وزر اطلاع سن شرجیل بیمن کہتے ہیں عمران خان ملک میں لا قانونیت جاتے ہیں عدالت جانے کے لیے وقت نہیں رہلی نکالنے کے لیے ہے کساب کے وکلا کا لاہور میں مول روڈ جی پیو چاک پر مساہرہ ٹرافیک کی روانی موطن وکلا کی نارے باسی زمان پارک مجاری پولیس کاروائی روکنے کا مطالبہ احتجاز کرنے والوں میں پواہ چوہتری سمیح دیگر وکلا شامل عمران خان کی حامی وکلا دنڈے لے کر زمان پارک پہنچ گئے شدید نارے باسی وزر اعلی پنجاب کی سروسیس اسپتال آمد موسی نکوی نے پی ٹی آئی کارکنوں کے پتھراؤں سے زخمی ڈی آئی جی آپریشنز اسلام آباد کی تیمارداری کی دیگر زخمی پولیس افسروں اور اہلکاروں کی بھی خیریت دریافت کی کہا آپ نے فرش جناسی کی آلہ مثال قائم کی قوم کو آپ پر پخر ہے اسلام آباد میں ایکسپریس ویپر پی ٹی آئی کارکنوں کا پولیس پر پتھراؤں تھانہ ترنول میں مقدمہ درج مقدمہ پولیس نے اپنی مدعیت میں درج کیا مقدمے میں تین نامزد اور ساٹھ نامعلوم کارکنوں کے خلاف درج ہوا کراچی میں احتجاج پر بھی پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج مقدمہ نیشنل ہائی ویپ پر احتجاج کے خلاف شالتی تھانے میں درج کیا گیا گلستان جوہر کراچی میں کبزہ مافیا کے خلاف کئی ڈی آپریشن کے دوران ہنگامہ آرائی کا واقعہ ہنگامہ آرائی میں ملوث نامعلوم الزمان کے خلاف واقعہ کا مقدمہ تھانہ گلستان جوہر میں درج مقدمہ ڈریکٹر انٹی انکروشمنٹ کے ڈی اے جمیل احمد کی مدعیت میں درج کیا گیا پولیس کے مطابق نامعلوم ملزمان کو کیمرہ پورٹیجز کی مدد سے گرفتان کیا جائے گا یاسمین راشد اور صدر عارف علوی کی مبینہ آڈیو سامنے آگئے یاسمین راشد نے کہا زمان پارک میں صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے ہماری کارکنوں نے پولس پر پیٹرول بم پھینکنا شروع کر دیئے اس سے پہلے کوئی خون خرابہ ہو آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہے موسیقی